بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر کسی سپیسفک اور خاص موضوع کو دیکھنا چاہیں تو یہاں پر دیئے گئے ہوئے ٹائم لائن کے مطابق اسی مقررہ وقت پر جا کر اس خاص موضوع کو دیکھ سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انجیکشن کمزوری کو برطرف کرنے اور طاقت دینی والی خصوصیت رکھتی ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر عام انجیکشن ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ فیاض، آیت اللہ وحید خوراسانی اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں مسلز میں لگنے والے انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا جبکہ رگ میں رگنے والے انجیکشن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ڈرپ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آیت اللہ فازل لنکرانی اور آیت اللہ فیاض فرماتے ہیں اگر ڈرپ میں کمزوری کو برطرف کرنے والی یا طاقت دینے والی خصوصیت موجود ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ خصوصیت موجود نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ صافی اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کیا روزے کی حالت میں تیرنا اور پانی میں سر ڈبونا روزے کو باطل کرتا ہے؟ آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید خوراسانی فرماتے ہیں کہ صرف تیرنا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن پانی میں سر ڈبونا روزے کو باطل کر دیتا ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پانی میں سر ڈبونا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن شدید مکروح ہے آیت اللہ بہجت آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ سیستانی کے علاوہ تمام مراجع فرماتے ہیں کہ صرف تیرنا روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن پانی میں سر ڈھگونا احتیاط واجب کی بنا پر روزے کو باطل کر دیتا ہے کیا دمے کی بیماری میں مبتلا افراد روزے کی حالت میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں آیت اللہ فیاز آیت اللہ محقق کابولی آیت اللہ مکاریم شیرازی آیت اللہ نوری حمدانی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر شدید غبار کی صورت میں نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر لکویڈ یا گیس کی صورت میں حلق میں داخل ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے شقت کا باعث بنے تو سپری کا استعمال جائز ہے اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر سپری کے بغیر روزہ رکھ سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا بجال آئے کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں تمام مراجع فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیا روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں تمام مراجع فرماتے ہیں کہ اگر خون ڈونیٹ کرنا انسان کے کمزور ہونے کا باعث بنے تو خون ڈونیٹ کرنا مکرو ہے البتہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیا روزے کی حالت میں پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے؟ اس سوال کے جواب میں تمام مراجع فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا مستحب ہے لیکن خوشبودار پھولوں کو سونگنا مکرو اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی روزہ داروں میں سے قرار دے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ